کوئی تکر محسوس نہیں کرتے تھے اللہ حافظ دفن کرتے تھے فخر کرتے تھے بیٹی ماریے میں نے کوئی کہتا تھا میں نے ساتھ ماری کوئی کہتا تھا تین کاٹ نہیں کہتے حضور جب سے آپ آئے ہیں تب سے ہم پیر زمین پہ دیکھ کے رکھتے ہیں کئی پیر میں چوٹی نہ دب جائے اللہ حافظ یہ ہے اسلام میں دعوت فکر دیتا ہوں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اسلام آتمتباد کا مذہب ہے خدا کی قسم اسلام ہم ان کا مذہب ہے اسلام شانتی کا مذہب ہے اسلام سکون کا مذہب ہے اور میں یہ تاریخ بھی تہرہ سکتا ہوں کل تمہارے ہاتھ میں اکتہ دار ہے کل ہمارے ہاتھ میں تھا پڑھونا اسلام کو کل جب ہمارے اختیار میں اور اس اختیار ہمارا تھا ہم نے تمہاری بیٹیاں بچائی تھی آج اختیار تمہارا گئے ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں اب ہمیں بتاؤ آمن والے ہم ہیں یا آمن والے تمہیں ہم نے بیٹیاں بچائی ہیں کہو گے کیسے تو اٹھا تاری میں سب سے پہلے محجن انسانیت کی بات کروں ہادی عالم کانفرنس ہے اس ہادی کی بات کروں جس نے پھٹکے ہوئے کو اٹھ پکڑا تو پھر منزل مقصود پلا کے چھوڑا ہے اس نبی رحمت کی بات کروں جس نے توزک کے کنارے سے اٹھا کر کے پاپیوں کو جنت ملا کے چھوڑا ہے اس ہادی عالم کی بات کروں جس نے غلامی کی زنجیر سے چھوڑا کر کے آزادی کے محلات دیئے ہیں آؤ اس نبی کی بات بتاؤں جس نے روتے ہوئے کو مذبراہت دی ہے جس کے آنسو کوئی پوچھنے والا نہ تھا اس کے آنسو میرے نبی نے صاف کیے گئے دیکھ تو نہ سکھی اس نبی کی زیرت دیکھو آقا کریم کی بارگاہ میں ہاتھ انتائی کی بیٹی قیدی بنا کے پیش کی گئی تھی اس کے سر پہ تو پٹا نہ تھا قیدی بنا کے لائی جانے والی بیٹی سر پہ تو پٹا نہ تھا حاکی میں وقت لگی بلکہ حاکی میں آلہ کے آنگے کھڑی ہے نبوفت کی نگاہ پڑی یہ نہیں دیکھا بیٹی کس کی ہے یہ نہیں دیکھا کہاں سے لائی گئی ہے اپنی نبوفت والی چادر اٹھا لی اور دشمن کی بیٹی بڑھا ہوتی صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ تو دشمن کی بیٹی ہے چادر اٹھا رہے ہیں تواقہ نے کہا تھا چپ ہو جاں بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے مومن کی بیٹی ہو جاں گے کافر کی بیٹی کیا بات ہے نارے تکدیر نارے رسالت حادی آلان کانفرنٹ با 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 بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے مومن کی بیٹی ہو جاں گے کافر کی بیٹی ہے میں نے اس دن سوشل میڈیا پہ دیکھا ایک پنڈی جی دھنجھنڈا لگا رہے تھے حضور کی نرادت کا جھنگا میں نے کہا واہرِ رحمتِ عالم جب تُو بادل پن کے برسا تو ابو بکر پہ نہیں صرف عمر پہ نہیں جب برسا گئے تو بھارت کے پنڈیتوں پہ بھی برس گیا کیا بات ہے یہ میرے حضور کی ذات ہے سمجھنے کی ضرورت ہے حضور کو پڑھنے کی ضرورت ہے پڑھونا میرے حضور کو خدا کی پسند یہ جتنی بیٹے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں لوگو اگر کوئی حضور کا ملاد منانے سے انکار کرینا اس سے کوئی دلیل نہ مانگنا اس سے بس اتنا پوچھنا تیرے گھر میں ماں ہے کے نہیں اللہ 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 سمجھ گئے میری بات اس سے بس اتنا پوچھنا تیرے گھر میں ماں ہے کے نہیں تیرے گھر میں بہن ہے کے نہیں تیرے گھر میں بیٹی ہے کے نہیں اگر کہے ہے تو کہہ میں کہ تجھے تیرے پیدا کرنے والے کی قسم بتا یہ کس کی رحمت ہو کے سدھے میں ہے سبحان اللہ بس اتنا پوچھ لینا کہ تجھے پیدا کرنے والے کی قسم بتائیے بیٹی تیرے گھر میں کیوں مسکرہ لگی ہے اسے بھی کہنا پڑے گا اگر حضور نہ آتے تو بیٹیاں نہ ہوتی ہاں جب آنو نصیب ہے ہمارا حضور ہمارے نصیب میں آئی مقدر ہے ہمارا حضور ہمیں ملے گئے پر نکیانہ کرتے تھے بیٹیوں کے ساتھ نہ یہی تو بیٹیوں سے کہتا ہوں میری قوم کی بیٹی اگر سر سے تو پٹا اترنے لگے تو حضور کے احسان یاد کر لینا اگر تیرا جی چاہے میلے میں سنگار جا کے جائے آمین آکے لال کے احسان یاد کر لینا